بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں صلاح الدین آج کی ویڈیو کا جو ہمارا موضوع ہے جیسے آپ کے ساتھ تیع ہوا تھا کہ ایڈوکیشن سسٹم کے پر ہم بات کریں گے ترکی کا ہائر ایڈوکیشن سسٹم اس میں ہم بات کریں گے یہاں کے ہائر ایڈوکیشن سسٹم پہ بھی اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن کریٹ ایریا پہ بات کریں گے یونیورسٹیز کے سکولرشپ پروگرام پہ بات کریں گے اور ان کا ایک پروگرام پہ بات کریں گے انشاءاللہ تو سب سے پہلے ایک تھوڑا سا انٹرڈکشن کہ ترکی کا جو ہائر ایڈوکیشن سسٹم ہے اس کے مطالب بتاتا چلوں جیسا کہ عام پریکٹس میں ہم لوگ کے علم میں ہے کہ ہائر ایڈوکیشن سسٹم کا ایک میار ہوتا ہے ہر ملک کے تعلیمی نظام کے اندر تو ترکی کا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے وہ دنیا کے ترتالیس میں نمبر پہ میار میں اس کا نمبر فورٹی تھرڈ ہے اور اگر بات کیجئے یہاں کی یونیورسٹیز کی تو غالباً دو سو تین ٹوٹل یونیورسٹیز ہیں ٹوز زیرو تری آلموسٹ اس میں سے جو اکثر یونیورسٹیز ہیں وہ پبلک فنڈڈ یونیورسٹیز ہیں جن کو ہم گورنمنٹ کی یونیورسٹیز آمد آبان میں کہہ سکتے ہیں اگر ہم رینکنگ کی بات کریں ترکی کی یونیورسٹیز کی ورلڈ رینکنگ میں کیو ایس ورلڈ رینکنگ کا نام آتا ہے کیو ایس ورلڈ رینکنگ کی دو دار انیس کی جو رینکنگ ہے اس میں ترکی کی دس یونیورسٹیز جو ہیں وہ ٹوٹلی نینٹین کی ٹوپ یونیورسٹیز میں شامل تھی اور پنتالیس یونیورسٹیز ایزی تھی جو امرجنگ یورپ اینڈ سنٹرل ایشیا کی ایڈیشن کے اندر ان کا نام تھا اس لحاظت سے ترکی کا جو ایڈیوکیشن سسٹم ہے اس کو اگر جانچنا ہو اس کو معاف نہ ہو تو کیو ایس ورلڈ رینکنگ کا جو ہے وہ شمار اچھے رینکنگ والے اداروں میں آتا ہے اس میں اگر ہم بات کریں تو انکرہ کی جو یونیورسٹیز ہیں جیسے میڈل ایس ٹیکنیکل یونیورسٹیز ہیں بلکنڈ یونیورسٹیز ہیں حاجی تپی یونیورسٹیز ہیں یہ انکرہ کی یونیورسٹیز ہیں جو ٹاپ فیفٹی یونیورسٹیز میں شامل ہیں اس کے علاوہ اگر ہم استمبول کی یونیورسٹیز کی بات کریں تو وہ ٹاپ تھرٹی میں استمبول کی یونیورسٹیز ہیں جن میں سے چند بڑے نام استمبول یونیورسٹی ہے استمبول ٹیکنیکل یونیورسٹی ہے فوچ یونیورسٹی ہے سبانجی یونیورسٹی ہے یہ یونیورسٹیز وہ ہیں جو ٹاپ تھرٹی میں شامل ہیں اگر ہم یونیورسٹیز کی ایج کی بات کریں لائک کتنی پرانی اور جیسے ہمارے ہاں کچھ سٹوڈنٹس دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی اس کا میار دیکھنے کے لئے تو آپ کیوں اس ورلڈ ڈینکنگ کو دیکھ سکتے ہیں اگر ان کی ایج کی بات کی جائے تو زیادہ تر یونیورسٹی جہاں وہ نائنٹین سیونٹیز کے بعد کی ہیں انیس سو ستر کے بعد زیادہ تر یونیورسٹی جہاں وہ اسٹیبلش ہوئی ہیں ان میں سب سے جو جنگ یونیورسٹی ہے سب سے نئی وہ دوہدار بارہ میں بلکند یونیورسٹی ہے جو پیام پذیر ہوئی اور اس میں پہلا جو انٹرلیٹر سٹوڈنٹ تھا وہ دوہدار بارہ میں داخل ہوا تو یہ تو تھی بات ترکی کے ایجوکیشن سسٹم پہ اب جنرلی اگر ہم آج کی ویڈیو کے اندر بہت سی تفصیل میں جانا ممکن نہیں ہوگا تو اب اگر ہم بات کریں ہم بہت سے سٹوڈنٹ سے سوال کرتے ہیں کہ سکولرشپ کا کیا طریقہ کار ہے انڈر گریجویٹ کے ایڈمیشن کا طریقہ کار کیا ہے پوسٹ گریجویٹ کا کریٹیریہ کیا ہے انڈر گریجویٹ میں ایڈمیشن کے اگر بات کی جائے اس میں ان کے ایڈمیشن میں ایک داخلہ ٹیسٹ ہے جس کو یوس ایگزیم بولا جاتا ہے یوس ایگزیم انڈر گریجویٹ کے ایڈمیشن کے لیے لازم ہے پاکستان کے ایڈوکیشن سسٹم میں اگر آپ ایف ایف ایسی آئی کوم آئی سی ایس بارہ سال کی تعلیم مختصر یا ڈی اے ای اگر آپ اس کو بولیں اگر آپ کر کے آتے ہیں تو یہاں پر انڈر گریجویٹ میں داخلے کے لیے آپ کو یوس ایگزیم میں اپیر ہونا ضروری ہے یوس ایگزیم کے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اکثر انڈر گریجویٹ اپنا ایگزیم کنڈکٹ کرتی ہیں تو آپ کو پاکستان کے تین بڑے شہروں میں کراچی لاہور اور اسلامبات میں ان کا وینیو ملے گا آپ ان تین شہروں میں سے کسی ایک کے لیے بھی آپ ایڈمیشن اس کے لیے ریجیسٹیشن کروائیں گے وہ ترکش ایمبیسی کی طرف سے کنڈکٹ کیا جاتا ہے یوس ایگزیم کی جو شرط ہے وہ بیچلرز میں ایڈمیشن کے لیے ہے جس کو ہم انڈر گریج ایڈمیشن بولتے ہیں اگر ہم بات کریں ماسٹرز میں داخلے کے لیے آپ کو یوس ایگزیم میں اپیر ہونے کی ضرورت دیں گے اس میں سمپل آپ نے میٹرک انٹر اور بیچلرز کے ڈاکومنٹس اور الانگ ویڈ ٹو ریکمینڈیشن لیٹرز فرم یور پروفیسر آپ نے جس یونیورسٹی سے بھی گریجیشن کی ہے پاکستان کی یا انڈیا کی یا جس بھی یونیورسٹی سے آپ کو اپنے دو پروفیسر حضرات سے ریکمینڈیشن لیٹر درکار ہوگا ماسٹرز میں ایڈمیشن کے لیے اس کے علاوہ کوسٹ گریڈ جیسے ماسٹرز ہے یا اس کے بعد پی ایش ڈی اس کو ہم ریسرچ بڑھ کہتے ہیں اس کا طریقہ کار یوں ہے کہ آپ کو پی ایش ڈی کے لیے بھی کسی انٹی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے لائک یورس اگزیم جیسے ہوتا ہے پی ایش ڈی کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے اس میں سمپل آپ نے اپنی یورسٹی سرچ کرنی ہے درکی میں خود سے آپ انٹرنیٹ پہ جائیں تمام انفرومیشن انٹرنیٹ کے پر موجود ہے آپ یورسٹی کو سلٹ کریں اپنے شعبے میں جائیں آپ فزکس کے ڈپارٹمنٹ سے ہیں آپ کیمسٹری سے ہیں آپ انفرومیشن ٹکنالوجی سے ہیں انجیننگ سے ہیں میڈیکل کا شعبہ ہے جس بھی شعبے سے آپ آبستہ ہیں آپ اس شعبے میں جائیں اور اپنا سپروائزر تلاش کریں سپروائزر کے ای میل کو حاصل کر کے آپ ان کو اپنا ماسٹرز برام بتائیں کہ میں نے اپنا تیسیز اپنا ریسرچ ورک آلریڈی اس میں کیا ہوا ہے اور آپ ان سے ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کو ایز ای ریسرچ سکولر آپ کو ایڈمیشن فراہم کریں اس کے لیے پی ایش ڈی میڈمیشن کے لیے آپ کو اپنے سپروائزر کی مدد کی ضرورت ہوگی جو آپ نے یورسٹی کی ویب شائٹ سے جا کر خود سے تلاش کرنا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سکولرشپ کی سکولرشپ کا ایک تو کریٹیریہ ہے ان کے نام بار سکولرشپ میں مولانا سکولرشپ ہے برسلری سکولرشپ ہے برسلری سکولرشپ کی اگر ہم بات کریں تو ہر سال جنوری کے مہینے میں برسلری سکولرشپ آپ انٹرنیٹ کے اوپر جائیں اور وہاں پر کرکی برسلری سکولرشپ ٹائپ کریں آپ کو اس کی مکمل تفصیل ویب شائٹ کے ذریعے مل جائے گی برسلری سکولرشپ کی ویب شائٹ پہ آپ جا کر اپنا ڈیٹا فیل کریں اور اپنی انفارمیشن دینے کے بعد اس میں آن لین اپلائے کریں آپ کی جتنی بھی کوالیفیکشن ہے آپ اس کے اندر اپنی جو انفارمیشن پوٹ کریں تو ہر سال جنوری کے مہینے میں وہ پورٹل اوپن ہوتا ہے اور فروری میں بند ہو جاتا ہے ایک ماہ کے لئے تقریبا وہ اوپن رہتا ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ جا کر ترکی برسلری سکولرشپ کو سرچ کرنا ہے اس کا اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اور اپنی مکمل معلومات اس کو فرام کرنی ہے اور ڈاکمنٹس اٹیچ کرنے ہیں آپ جب اس پہ انفارمیشن پوٹ کر دیں گے ڈرلائن کے بعد آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ پروسیسنگ میں جائے گی سکروٹنی ہوگی اور آپ کو تقریبا تین سے چار ماہ اس پہ انتظار کرنا ہوگا اس ٹائم ٹیکنگ پروسیجر کیونکہ یہ ہنڈر پرسنٹ سکولرشپ ہے اس کی بینیفٹ کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ اس پہ پورٹل پہ اپلائے کر دیتے ہیں تو آپ کو اس کا جو ڈیسین آتا ہے کہ آپ نے کالیفائی کیا ہے یا نہیں وہ غالباً آپ کو جون یا جولائے کے ماہ میں ڈیسین آتا ہے تب تک آپ کو انتظار کرنا ہے اس کے فوائد کیا ہیں برسنٹس کالیشپ میں لاکھوں لوگ پوری دنیا سے ترکی میں اپلائے کرتے ہیں اور چند ہزار لوگ کالیفائی کر پاتے ہیں اس کے بینیفٹس کے ہیں اگر آپ ان خوش قسمت حضرات میں سے ہیں ان خوش قسمت طلبہ میں سے ہیں جنہوں نے برسلری کے ذریعے سکولرشپ کالیفائی کر لیا ہے ان کو تمام ایڈیوکیشن کے جو ایکسپینس ہے وہ ترکش گورنمنٹ کی طرف سے ہوگا آپ کی اکوموڈیشن کے ایکسپینس ترکش گورنمنٹ کی طرف سے ہوگا اور آپ کو اپنے ملک کا ایک سائٹ کا ٹکٹ فراہم کیا جائے گا یہ سہولیات اس بچے کو دی جاتی ہیں جو ترکی کے برسلری سکولرشپ کو کالیفائی کر لیتے ہیں اس کے علاوہ ایک سکولرشپ ہے میولانا میولانا سکولرشپ ہر یونیورسٹی کے کچھ دپارٹمنٹس میں آویلیبل ہوتا ہے وہ آپ کو اپنے یونیورسٹی کے انٹرنیشنل دپارٹمنٹ میں رابطہ کرنا ہوگا آپ جب یونیورسٹی آ جائیں گے یونیورسٹی پہنچنے کے بعد آپ جب انٹرنیشنل دپارٹمنٹ میں سٹوڈنٹ افیر دپارٹمنٹ ہوتا ہے وہاں پر آپ نے مولانا سکولرشپ کی معلومات لینی ہے اور آپ کے سی جی پی کے مطابق آپ کو اس سکولرشپ کے لیے کالیفائی کرنا ہوتا ہے تو یہ مولانا سکولرشپ برسلری سکولرشپ یہ دو نامور یہاں کے سکولرشپ ہیں ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ جیسے یورپ کا اور اکثر بڑے ممالک کا ایڈیوگیشن سسٹم ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ان کا انٹیک ہوتا ہے میجر انٹیک جس کو سپٹمبر انٹیک بولا جاتا ہے ترکی کا نظام بھی ایسا ہی ہے ہمارے پاکستان کی ایویسٹیز میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کچھ ممالک ایسے ہیں جن میں فروری انٹیک بھی ہوتا ہے جون انٹیک بھی ہوتا ہے نومبر انٹیک بھی ہوتا ہے ترکی میں ایسا نہیں ہے ترکی میں ایک ہی انٹیک ہے جس کو ستمبر انٹیک بولا جاتا ہے جیسا کہ ہمارے ملک پاکستان میں ستمبر انٹیک ہے تو یہ تھی بات ترکی کے ہائر ایڈیوگیشن سسٹم کے حوالے سے اس میں ہم نے آپ کو سکولرشپ کے بارے میں معلومات بھی انڈرگریجوئٹ کے داکلے کا طریقہ کار بتایا پوسٹ گریجوئٹ کا طریقہ بتایا اور پی ایش ڈی میں کیسے آپ نے اپنا سپروائزر جو ہے الفو تلاش کرنا ہے یہ تھی ترکی کے ایڈیوگیشن سسٹم پہ ایک جرنل انفرمیشن ایک بیسک سی معلومات مزید تفصیلات کے لیے ہم انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کے ذریعے آپ کو سپیسیفک انفرمیشن انیورسٹریز کے مطالق اور ایڈیوگیشن سسٹم کے مطالق انشاءاللہ گاہے بگاہے آگاہ کرتے رہیں گے اس حوالے سے کسی بھی یہ قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں ہم سے سوال کر سکتے ہیں اور اپنی اسیشمنٹ کروانے کے لیے ہمارا ایمیل ایڈریس موجود ہے ہماری ایمیل ایڈریس پہ آپ اپنے ڈاکومنٹس بھیج کے اپنی اسیشمنٹ کروا سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ